اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ في کتابه المجید و هو اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبع بكم ربی لو لا دعاؤكم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اہل دعا اور اہل مناجات میں سے قرار دے یہ ایام پوری دنیا کے لئے سخت ہیں اور ہم اہل ایمان مسلمان اقوام کے لئے زیادہ سخت جس طرح کی وبا پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے اور اس وقت پاکستان کا ہر شہری پریشان ہے باقی اسلامی ممالک کے شہری پریشان ہے ایک ایسے موقع پر انسان جتنا بھی سوچتا ہے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہم واقعی بہت کمزور مخلوق ہیں اگر یہ وبا نہ آتی تو ہم شاید اپنے اندر کے انہی فرعونوں کے ساتھ جن کو ہم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس بیماری نے ہمیں یہ یاد دلایا کہ ہماری حیثیت بس اتنی سی ہے کہ ایک چھوٹا سا جرسومہ ایک چھوٹا سا وائرس سات عرب انسانوں کو مزدرب کر کے خانہ نشین کر کے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ کوئی ہے جو اس پورے نظام حستی کو چلا رہا ہے کوئی ہے جو معبود حقیقی ہے کوئی ہے جو مدبر الامور ہے کوئی ہے جو اس تمام کائنات کا خالق ہے اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اس کو بھول جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں آئے وہ چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو بڑا کر لیں جتنا بھی بڑا بننے کی کوشش کریں جتنا بھی طاقتور بننے کی کوشش کریں جتنا بھی اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے اوپر ایک ایسی حستی موجود ہے جو تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور اس طرح کی وباؤں کے ذریعے سے بتا رہی ہے وہ حستی کہ تم کچھ نہیں ہو جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخاطب کر کے فرماتا ہے قل اے رسول ان لوگوں سے یعنی مجھ سے آپ سے ہم سب سے یہ کہیے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو تمہارا رب تمہاری طرف کبھی توجہ نہ دیں دعا اس موقع پر محسوس ہوتا ہے کہ بہترین ہتھیار ہے جب انسان کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے یہ ایام آپ دیکھئے کہ ہم کتنے کمزور ہیں کہ گھروں میں مقید ہیں پاکستان کی بائیس کروڑ کی آبادی گھروں میں اس وقت محسور ہے باہر نکل نہیں سکتی قرانتینہ میں ہے لاکڈاؤن میں ہے کیوں؟ صرف ایک چیز کا خوف ہے اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایک ایسا وائرس ہے جس کو ہماری یہ آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی گویا چھوٹے سے وائرس کے ذریعے سے اللہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ کی طرف آؤ میرے سامنے آؤ اپنا سر جھکاؤ مجھ سے گفتگو کرو لوٹ آؤ دنیا سے اپنے رب کی طرف مناجات کرو گفتگو کرو اپنے دل کا حال میرے سامنے رکھو تم جو مانگو گے میں عطا کروں گا میں پڑھ رہا تھا کہ آیت اللہ العظمہ بحجت یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو غلط سمجھتے ہو کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سنی نہ جاتی ہو ہاں تمہاری مسلحت میں ہو تو فوراں قبول ہوتی ہے اگر مسلحت میں نہ ہو تو پھر مختلف شکلوں میں اس کا عجر بھی ملتا ہے اور وہ چیزیں تمہارے نامعامال میں سبت بھی ہوتی ہیں اور تمہارے لئے زخیرہ بھی بنتی ہیں اس لئے جمعے کا دن چونکہ امام زمہ کا دن ہے جمعے کا دن چونکہ ندبہ کا دن ہے جمعے کا دن چونکہ سلوات درود عبادت عبودیت مناجات اور اللہ سے ہمکلامی کا دن ہے جمعے کا دن چونکہ سید الایام ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ دعا ندبہ کے ذریعے سے امام اصر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کو اپنا شفیع بنا کر اس وحیانی کلام اور معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے اس کلام کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کو پکاریں ان سے یہ کہیں کہ اے امام ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے اس مسئیبت سے عالم انسانیت کو نکالنے میں آپ ہماری مدد کیجئے چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے اور آپ کے ذریعے سے ہوتا ہے اس لیے کہ آپ ولی اللہ العظم ہیں اس لیے کہ آپ حجت اللہ العظم ہیں اس لیے کہ آپ مخلوق اور خالق کے درمیان واسطے فیض ہیں اس لیے کہ اللہ جب اپنی مخلوق کو مشکلات سے نجات دیتا ہے تو آپ کے فیض سے دیتا ہے اس لیے کہ اللہ جب اپنی مخلوق کو روزی دیتا ہے تو آپ کے تفیل اور آپ کے فیض سے دیتا ہے تو اس حوالے سے جمعہ سید الایام اور بہترین دن اور امام اثر کا جو واسطہ اور توسل ہے وہ بھی وقت کے حجت وقت کے امام اور اللہ کے ولی کا واسطہ ہے اور مجھے امید ہے یقین ہے علم ہے کہ ان دو مناسبتوں سے یقینا ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی مستجاب بھی ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دعاؤں کے صدقے میں ہمارے دلوں کو نرم کرے گا اور ہمیں اپنے قریب تر کرے گا اور ان دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں عالم اسلام سے عالم انسانیت سے اور خصوصاً اہل ایمان کے اوپر سے یہ جو اس وقت کرونا کی وبا مسلط ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اس سے سب کو انشاءاللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ رب العالمین و صل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی و آلہ و صلما تسلیما اللہم لکا الحمد على ما جرى به قضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک و دینک ازا اخترتا لهم جزیلا ما عندک من النعیم المقیم الازیل زبالا لا و لازم احلالا بعد ان شرطا عليهم الزهدہ فی درجات فی درجات هازه الدنيا الدنيا و زخرفها و زبرجها فشرتوا لك ذلك و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم و قدمت لهم الذكر العليق و الثناء الجليق و اهبط عليهم ملائکتك وكرمتهم بوحيك و رفدتهم بعلمك و جعلتهم الزریعا و جعلتهم الزریعا اليك والوسيلة الى رزوانك و بعض اسكنته جنتك الى ان اخرجته منها و بعض حملته في فلكك و نجيته و من امن معه من الهلكة برحمتك و بعض اتخذته لنفسك خليلا و سألك لسان صدق في الاخرين فاجبته و جعلت ذلك عليا و بعض كلمته من شجرة تكليما و جعلت له من اخيه رداء و وزيراء و بعض اولدته من غير اب و آتيته البينات و ايدته بروح القدوس و كل شرعت له شريعتان و نهجت له منهاجا و تخيرت له اوصياء مستحفزا بعد مستحفز من مدة الى مدة اقامة لدينك و حجة على عبادك و لالله يزول الحق عن مقره و يغلب الباطن على اهله و لا يقول احد لولا ارسلت الينا رسولا ممزرا و اقمت لنا على من هاديا فنتبع اياتك من قبل ان تضم ان نزل و نخزا الى ان انتهيت بالامر الى حبيبك و نجيبك محمد صلى الله عليه و آله فكانا كمن تجبته سيدا من خلقته و صفوتا من استفيته و افضلا من اجتبيته و اكرما من اعتمدته و اكرما من اعتمدته و قدمته على انبيائك و بعسته الى الثقلين و بعسته الى الثقلين من عبادك و اوطعته و مشارقك و مغاربك و سخرت له البراق و اعرجت بروحه به الى سمائك و اودعته علما ما كان و ما يكون الى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب و خففته بجبرائيل و ميكائيل و المصدمين من ملائكتك و وعدته ان تظهر دينه و وعدته ان تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون و ذلك بعد ان بوأته مبوأ صدق من اهله و جعلت له ولهم اول بيت وزع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم و من دخله كانا عامنا و قلت انما يريد الله ليذهبا عنكم الرسى اهل البيت و يطهركم تطهيرا ثم جعلت اجر محمد صلواتك عليه و آله مودتهم في كتابك ف قلت قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى و قلت ما سألتكم من اجر فهو لكم و قلت ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا فكانوا هم السبيلا اليك والمسلك الى رزوانك فلما انقذت ايامه اقاما وليه علي ابن ابي طالب صلواتك عليهما و آلهما هاديا اذ كان هو المنزر و لكل قوم هاد فقال والملأ امامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والى و عادي من عادى و انصر من نصراه و اخزول من خزلاه و قال من كنت انا نبيه فعلي اميره و قال انا و علي من شجرة واحدة و صائر الناس من شجر شطا و احله محلا هارون من موسى فقال له انت مني بمنزلتي هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي و زوجه ابنته سيدة نساء العالمين و احلا له من مسجده ما حل له و سد الابواب الا بابه ثم اودعه علمه و حكمته فقال انا مدينة العلم و علي بابها فمن اراد المدينة و الحكمة فليأتها من بابها ثم قال انت اخي و وصي و وارثي لحمك من لحمي و دمك من دمي و سلمك سلمي و حربك حربي و الايمان مخالة لحمك و دمك كما خالة لحمي و دمي و انت غدا على الحوز خليفتي و انت تغزي ديني و تنجز عداتي و شيعتك على منابر من نور من نور مبيزة وجوههم حولي في الجنة و هم جيراني و لولا انت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي و كان بعده هدى من الظلال و نورا من العمال و حبل الله المتين و صراته المستقيم لا يسبق بقرابة في رحمين ولا بصابقة في دينين و لا يلحق في منقبة من مناقبه يحزو حزو الرسول صلى الله عليهما و آلهما و يقاتل على التأبيل و لا تأخذوا في الله لومة لائم و قد وطر فيه صناديد العرب و قتل ابطالهم و ناوش زعبانهم ف اودع قلوبهم احقاذا بضريتان و خيبرية و حنينيتان و غيرهن ف اعظبت على اداوته و اكبت على منابزته حتى قتل الناكسين و القاستين و المارقين و لما قزى نحبه و قتله اشقى الاشقياء من الاولين والاخرين اشقى الاخرين يتبع اشقى الاولين لم يمتسى الامر رسول الله صلى الله عليه و آله في الهادين بعد الهادين و الامة مصرة على مقته مجتمعة على قتيعة رحمه و اقصاء ولده الا القليل من من وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل و سبياء من سبياء و اقصياء من اقصي وجرى القزاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة اذ كانت الارض لله يورثها من يشاء من عباده والاقبة للمتقين و سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا و لن يخلف الله وعده و هو العزيز الحكيم فعلى الاطائب فعلى الاطائب من اهل بيت محمد و عليين صلى الله عليهما و آلهما فليبكى الباكون و اياهم فليندب النادبون و لمثلهم فلتزر في الدموع و ليصرخ الصارخون و يزج الزاجون و يعج العاجون اين الحسان اين الحسين اين ابناء الحسين صالح بعد صالحين و صادق بعد صادقين اين السبيل بعد السبيل اين الخيرة بعد الخيرة اين الشموس الطالعة اين الاقمار المنيرة اين الانجم الظاهرة اين اعلام الدين و قوائد العلم اين بقية الله التي لا تخنو من العطرة الهادية اين المعد لقتل ضابر الظلماء اين المنتظر لإقامة الأمت والحواج اين المرتجة لإزالة الجور والعدوان اين المتدخر لتجديد الفرائز والسنان اين المتخير لإعادة الملة والشريعة اين المعمل لإحياء الكتاب وحدوده اين محيى معالم الدين واهله اين قاسم شوكة المعتدين اين قاسم شوكة المعتدين اين هادم ابنية الشرك والنفاق اين مبيد اهل الفسوق والعسيان والطغيان اين حاصد فروع الغي والشقاق اين طامس أعثار الزيغ والأهوام اين قاطع هباء للكذب والافتراق اين مبيد الأتات والمردة اين مستأسل أهل العناد والتظليل والإلحاد اين محز الأولياء ومزل الأعداء اين جامع الكلمة على التقوى اين باب الله الذي منه يؤطى اين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء اين السبب المتصل بين الأرض والسماء اين الصاحب يوم الفتح ونشر رأية الهدى اين مؤلف شمل السلاة والرزاة اين الطالب بزحول الأنبياء وأبناء الأنبياء اين الطالب بدم المقتول بكربلا اين المنصور على من اعتدى عليه وافطرى اين المستر الذي يجاب إذا دعا اين صدر الخلائق ذو البر والتقوى اين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتزى وابن خديجة الغرى وابن فاطمة وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحماء يا ابن الصادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهدات المهديين يا ابن الخيرة المهزبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المتهرين يا ابن الخزارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المزيئة يا ابن الشعب الثاقبة يا ابن الأنجم الظاهرة يا ابن السبل الوازحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة یابنى الصراط المستقیم یابنى النبأ العظیم یابنى من هو فی ام الكتاب لدى اللہ علی حکیم یابنى الآیات والبینات یابنى الدلائل الظاهرات یابنى البراہین الوازحات الباهرات یابنى الحجج البالغات یابنى النعم الصابغات یابنى طاها والمحكمات یابنى یاسین والزاریات یابنى الطور والعاديات یابنى من دنا فتدلات یابنى فکانا قابا قوسین او ادنى یابنى دنوان واقترابا من العلی الأعلى یابنى تشعری این استقرت بك النواء یابنى استقرت بك النواء یابنى ای ارزین تقلك او ثراء برزواء او غیرها ام زیطا عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوہ عزیز علی ان تحیط بک دونی البلوہ ولا ينالک منی ضجیج ولا شكوہ بنفسی انت من مغیب لم يخنو منا بنفسی انت من نازح ما نزح عنا بنفسی انت امنیت شائق يتمنى من مؤمنین ومؤمنت ذکران فعنا بنفسی انت من اقید عز لا يصام بنفسی انت من اثیل مجد لا يجارا بنفسی انت من تلاد نعم لا تزاح بنفسی انت من نصیف شرف لا يصام الى متى احار فيک يا مولای و الى متى و ای خطاب اصفه فيک و ای نجوہ عزیز علی ان اجاب دونک و اناغا عزیز علی ان ابکیك و يخز لک الورا عزیز علی ان يجري عليک دونهما جرا هل من هل من معین فاطیل معه العبيل والبکا هل من جزوع فاساعدت جزعه اذا خلا هل قزیات عین فساعدتها فساعدتها عيني على القضاء هل اليک يا يا ابن احمد سبيل فتلقا هل يتصل يومنا منك بعدتان فنحزا متى نرد مناهلك الرویتا فنروه متى ننتفع من عزب مائک فقد طال الصداء متى نغاديك و نراوحك و نفنقر عين متى ترانا و نراك و قد نشرت لواء نصر ترى اترانا نحف بك و انت تأم الملأ و قد ملأت الارز عدلا و ازقت اعدائك هوانا و اقابا و ابرت العطاة و جحدت الحق و قطعت دابر المتكبرين و اجتثست اصول الظالمين و نحن نقول الحمدلله رب العالمين اللهم انت كشاف الكرب والبلوى و اليك استعدي فعندك العدوى و انت رب الاخرة و الدنيا فاغس يا غياس المستغيسين ابيدك المبتلى و ارهي سيده يا شديد القوى و ازل عنه به الاسى والجوى و برد غليله يا من على العرش استوى و من اليه الرجع والمنتهى اللهم و نحن عبيدك انا عبيدك الطائقون الى وليك المذكر بك و بنبيك خلقته لنا عسمة و ملازا و اقمته لنا قواما و مآذا و جعلته للمؤمنين منا اماما فبلعه منا تحية وسلاما و ازدنا بذلك يا رب اكراما و اجعل مستقره لنا مستقرا و مقاما و اتمم نعمتك بتقديمك اياه امامنا حتى توردنا جنانك و مرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على محمد جده و رسولك السيد الاكبر و على ابيه السيد الاصغر و جدته السديقة الكبرى فاطمة بنت محمد و على من استفيت من آبائه البررة و عليه افضل و اكمل و اتم و ادوم و اكثر و اوفر ما صليت على احد من اصفيائك و خيارتك من خلقك و سل عليه صلاة لا غاية لعددها و لا نهاية لمددها و اجعلنا ممن يأخذوا بحجزتهم و يمكسوا في ظلهم و اعنا على تأدية حقوقه اليه و الاجتهاد في طاعته و اجتناب معصيته و امن علينا برزاه و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك و اجعل صلاتنا به مقبولا و ظلومنا به مغفورا و دعاءنا به مستجابا و اجعل ارزاقنا به موسوتا و هم منا به مكفية و هم منا به مكفية و هم منا به مكفية و حوائجنا به مقزية و اقبل الينا بوجهك الكريم و اقبل تقربنا اليك و انظر الينا نظرة رحيما نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عن بجودك و اسقنا من حوز جده صلى الله عليه و آله بكأسه و بيده ريا ربيا هنيئا صائغا لا زمع بعده يا ارحم الراحمين نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعظ لأجل الاكرم يا الله يا الله يا رحمان و يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللہم انصر الاسلام والمسلمین وعثاکر الموہدین وانصور من نصر الدین وخزول من خزل الدین اللہم عجل لولیك الفراج والعافیتا والناصر واجعلنا من اعوانه وشیعتہی ومحبیہی اللہم لا تکلنا الہ انفسنا طرفت عینین ابدا بارلہ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما بارلہ جو بیماری اس وقت پوری عالم انسانیت کے لئے خطرہ ہے ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی اس محلقے سے اس ہلاکت سے اس بیماری سے اس وبا سے نجات اتا فرما بارلہ ہم سب کے گناہ معاف فرما جو لوگ جہاں جہاں اس دعا کو سن رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں ان سب کی حاجات کو قبول فرما بارلہ ہم سب کی مشکلات اور مسائب کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے آجل و کامل اتا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جن گھروں میں مشکلات ہیں ان گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما جو لوگ بیمارستانوں میں ہیں ہستانوں میں ہیں قرنٹینے میں ہیں ان سب کو ان مشکلات سے نجات اتا فرما بارلہ ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما بارلہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما بارلہ ہمارے قلوب کی تطہیر فرما ہمارے باطن کو پاکیزہ فرما ہمارے باطن کو نورانی فرما بارلہ ہم عالم انسانیت کی خدمت کی توفیق اتا فرما بارلہ ہم امام اثر کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ان کے ظہور کی راہیں ہم بار کرنے کی توفیق اتا فرما جن گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو شفائے آجل و کامل اتا فرما بارلہ ہم سب کے مرہومین کو عالم برزخ کی سختیوں سے نجات اتا فرما بارلہ ہم سب کی موت کے موقع پر موت کے اس مرحلے کو آسان فرما علی و آل علی کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما قبر کی تاریکیوں میں اہل البیت کی مودت و محبت کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے پل سرات اور عالم برزخ اور آخرت کے تمام مرحلوں سے اتمنار اور ایمان کے ساتھ گزرنے کی توفیق اتا فرما بارلہ ہم ایمی اہل البیت کے قلوب مبارک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما بارلہ ہم جو لوگ دنیا کے جس بھی کونے میں اس وقت بیٹھے دعا کے ساتھ شریک ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں ان سب کی وہ تمام حاجات جو ان کے دلوں میں ہیں قبول فرما ان سب کی مشکلات کو دور فرما ہم سب کو امام اثر کے سپاہیوں میں شمار فرما رہبر عالم اسلام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان کو طول عمر بابرکت اتا فرما علماء اعلام زعامہ ملت سب کی حفاظت فرما بارلہ ہم مراجع اعظام مشتہدین کرام سب کی حفاظت فرما عراق کے اندر ایران کے اندر پاکستان کے اندر دنیا کے جس جس کونے میں اس بیماری نے اپنی جڑے رکھی ہوئی ہے خدا یا اس بیماری سے ان تمام مؤمنین اور مسلمین کو نجات اتا فرما اس بیماری کو اس وبا کو ہم سب کے تنبہ اور بیداری کا ذریعہ قرار دے خدا یا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کر کے ہم سب کو پاک و پاکیزہ فرما ربنا تقبل مننا انکان تصمیعن علیم برحمتک یا رحم الراحمین و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین